سبسکرائب ناو اور پریسٹا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ عزیفہ اور عمل ہے یہ السقفار کا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بیانات بھی یہاں پہ بیان کروں گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے فضائل بھی آپ کو بیان کروں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر بار سے بھی زائد سقفار کرتا ہوں یہ ہمارے نبی کا عمل ہے تو آج میں آپ کو اس سقفار سے جو ہے ہر مشکل ہر پریشنی کا حل بھی بیان کروں گا ایک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دوارک ہے ابن ماجہ میں جو شخص پبندی کے ساتھ اس سقفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر فکر سے کشات کی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا سبحان اللہ یہ ہے میرا اللہ اگر توبہ کرو تو اللہ کہتا ہے کہ توبہ کرنے والا میرا محبوب ہے ایک مسلمان ساتھوں زمین و آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک مسلمان ساتھوں زمین و آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے فرما برداروں کی بات تو فرما برداروں کی ہے نہ فرمانو کو بھی میرا اللہ میرا آپ کا اللہ کیا کہتا ہے یا عبادی یا عبادی لا تقنتم رحمت اللہ اے میرے بندو قرآن کا لہجہ سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو کیا پیار ہے اے میرے بندو کیا محبت ہے اے میرے بندو کیا مٹھاس ہے اے میرے بندو کیا شہد بھرا ہوا ہے کون سے بندے نیک متقی اور محدث مفسر نئی 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 تبلیغ والے تحجد گزار نئی 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 نیکوکار عمرہ کرنے والے حج کرنے والے نئی 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 یا عبادی یا عبادی اے میرے بندو جیسے ماں کہتی ہے میرا لال میرا لال میرا بچہ تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں یا عبادی اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں اے میرے بندو نہیں اس لہجے میں نہیں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے میرے جیسے ماں کہتی ہے میرا لال میرا بچہ میرا بیٹا میرا چاند اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے کیا شہد گلا ہوا ہوتا ہے اس کا کون ترجمہ کرے تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے بندو کون سے بندیں تحجد گزار اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو میرے نافرمان بندو اے میرے میرے اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں دور ہو جا میری نظروں سے باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں میں تجھے آ کرتا ہوں جایدہ سے اور اللہ کہتا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو تم میرے ہو تم کیوں ڈرگے ہو کتنے کہ تمہارے گناہ ہے زمین بھر دی ہے آسمان بھر دیا ہے آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں اور نہیں نہیں تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہے لا تکنا تومی وحمت اللہ میری رحمت سے میوس نہ ہو تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا یا عبادی اے میرے نافرمان بندو آجو مجھے منالو یہ اللہ کی پکار ہے تم مجھے رازی کرنے آؤ میں آگے بھڑ کر تمہارا استقبال کروں گا اگر میں کسی سے نراد ہو جاؤں تم مجھے منانے آئے تو ہم اس کا استقبال کریں گے لیکن میرا رب کہتا ہے جو بندہ دنیا کا مجھے رازی کرنے کے لئے آتا ہے تو میں آگے بھڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں میں کہتا ہوں آجا میرے بندہ میں تو کب سے تیرے انسار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا اللہ کو اپنا بنا لو اس کے دھر پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی تو میرے بھائیوں اور بہنوں حسیت ہی کوئی نہیں ہے اس اللہ کی اللہ کی رحمت کے سامنے بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے ننانوے قتل کیے اس کو خیال آیا میں توبہ کروں ایک عبادت گزار کے پاس گیا اس سے پوچھنے لگا میں نے ننانوے قتل کیے ہیں میری توبہ ہو سکتی ہے اس نے کہا ہرگز نہیں تو بڑا ظالم ہے تیری کوئی توبہ نہیں اس کو گسہ چڑا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے توبہ میرا رب ایک مثال دیتا ہے اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر زمین کو بھر دے اس خلا کو بھر دے چانداروں ستاروں کو بھر دے اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے اتنے گناہ کرنے کے بعد تو صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معافی دے دے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سارے معاف کر دوں گا والا اُبالی اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی سبحان اللہ یہ ہے میرے اللہ کی رحمت تو اس نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے تیری توبہ پکی ہونے کے لیے تجھے یہ محول چھوڑنا ہوگا تُو یہ بستی چھوڑ دے اس بستی میں چل جا وہاں نیک لوگ رہتے ہیں ان کی صوبت میں تُو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی میری معافی ہو جائے میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں اور اس نے بوریا بسرہ اٹھایا اور وہ نکلا راستے میں موت آئی جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ اس طرح اس نے آگے کو چھلانگ لگائی اس کے ہاتھ آگے اور پاؤں اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ قصہ سنانا تھا تو دو فرشتے بھیج دیئے جنت کا بھی آگیا جہنم کا بھی آگیا جہنم والے کہنے لگے یہ مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے ابھی توبہ پکی نہیں ہے ابھی نیک لوگوں کی شہر کو پہنچا نہیں ہے کہ موت آگئی اور جنت کے کہنے لگے نہیں 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 توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے ارادہ کر لیا تو توبہ ہو گئی ہمارا مہمان ہے تو اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا جاؤ جا کر فیصلہ کرو وہ یہاں ہے ابھی اپنی بسی کے قریب نیک لوگوں کی بسی سے دور اور اپنی بسی کے قریب تو اللہ نے کیا کیا تو اللہ نے کہا یہ فاصلہ نہ پو اگر یہ گھر کے قریب ہے تو دو دک والے لے جاؤ اگر نیک لوگوں کی بسی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائے یہ میرا فیصلہ ہے یہ اللہ نے کہا واہ میرا رب میں اپنے اللہ کے قربان سبحان اللہ ہوا کیا تھا وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بسی سے دور تھا جب ناپنے لگے تو اللہ تعالی نے جو نیک لوگوں کی بسی کے قریب زمین تھی اس زمین سے کہا کہ سکڑ جا اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا کہ پھیل جا ادھر کی زمین کو پھیلا دیا میرے اللہ نے اور دوسری طرف کی زمین کو سکیٹ دیا جو نیک لوگوں کی بسی کی طرف کی تھی جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بسی کے قریب ہوا تو اللہ نے فیصلہ دیا کہ لے جاؤ جنت میں ہم نے معاف کر دیا یہ تو بنی اسرائیل کا آدمی ہے ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا جس سے اللہ نے محبت کی ایک مرتبہ حضرت آدھر علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیست علیہ السلام کو کہنے لگے تمہاری نسل میں ایک نبی آئے گا جو بہت عظیم ہوگا تو حضرت شیست علیہ السلام حیرت سے کہنے لگے کیا ایک بیٹا بھی باپ سے اہم ہو سکتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہا میں تمہیں اس نبی میں تمہیں اس نبی کا کیا بتاؤں میں تمہیں اس کی امت کا بتاؤں تمہارے باپ نے ایک خطا کی تھی بیویوں سے جدا کر دیا گیا وہ صبح سے شام تک خطا کریں گے لیکن اللہ ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا یہ ہے میرا اللہ تیرے باپ نے ایک خطا کی تھی اور اس کے کپڑے اتار دیئے وہ صبح سے شام تک گناہ کریں گے اللہ ان کو بے لباس نہیں کرے گا تیرے باپ نے ایک خطا کی اور چالی سار رونے کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی وہ زندگی بھر کی خطائیں صرف ایک بول پر ماف ہو جائیں گی وہ کہیں گے یا اللہ ماف کر دیں تو اللہ ماف کر دے گا سبحان اللہ یہ ہے میرا اللہ بلیو اسرائیل کا آدمی تھا ایک اس کا نام تھا کفل وہ رضا نرات کو ایک نئی لڑکی اس کے پہنوں میں آتی شراب کا دور چالتا اور زنا کا اور زنا سے مو کالا کرتا ایک رات ایک لڑکی کو ساٹھ دینار میں لے کر آیا ساٹھ دینار کو آج کا کوئی دس پندرہ لاکھ بنتا ہے کیا مال تھا اس کے پاس ایک رات کا دس سے پندرہ لاکھ روپیا جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے زبردستی تو نہیں کیا تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشاور عورت نہیں ہوں میں عزتدار عورت ہوں مجھے بھوک نے اس حال کو پہنچا دیا تو کفل نے جب دیکھا اور سنا آنسوں کو دیکھا اس نے اس لڑکی کی آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا تو اس کا وحشی دل پتھر دل کیا آنسوں نے کام کیا تو وہ رونے لگا کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی ہو اسی عزت سے چلی جاؤ اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میں بہت گندہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے تفیل توبہ کرتا ہوں تو میرے لئے دعا کر دے اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ اور جو مال میں نے تمہیں دیا ہے تمہیں حدیہ کرتا ہوں وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتا نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا اچانک جوانی میں موت آگئی کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں ساری زندگی زنا شراب میں گزر گئی آخری چند لمحہ میں توبہ کی اور میرے اللہ نے کیا کیا اللہ اللہ کے بن جاؤ اللہ کے بن جاؤ اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سے دوستی لگا لو اللہ سے یاری لگا لو اللہ کے آگے سر جھکاؤ یہ وہ شخص تھا کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندانہ دینے آتا اس کے اپنے بھی اس کو گسر نہ دیتے اس کے اپنے بھی اس کو کفر نہ دیتے یہ ایسا ظالم اور بدماش اور نافرمان آدمی تھا سنو سنو کفل موسیٰ علیہ السلام قوم تھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتی ہمارے پیچھے محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہے آہے ہے سس کیا ہے فریادے ہیں دعائے ہیں ہمارے لئے انہوں نے بہت دعا کی یہ بنی اسرائیل کے آدمی کے لئے کیا کر دیا کیا کر دیا میرے اللہ نے اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندہ دینے والا نہ ہوتا نہلانے والے کوئی نہ ہوتا اس کو پتھروں میں دبا دیتے صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے دروازے پر بہت بڑا بین لگا ہوا تھا جس پہ لگا ہوا تھا لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مطلب تک معاف کر دیا جاؤ جا کر جنازہ پڑو جاؤ جا کر دفن کرو جاؤ جا کر گسل دو جاؤ جا کر کفن دو جاؤ میں نے کفل کو معاف کر دیا میرے بھائیوں اور بہنوں اپنے لحظے اپنا تعلق بناو اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ اور محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلامی کے ساتھ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک ہی سے محبت کی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک ہی کو اپنا محبوب بنایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کو خاتم الانبیاء بنایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کو حبیب اللہ بنایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کو رحمت العالمین بنایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کو ساکیہ کوثر بنایا وہ محمد رسول اللہ ہے ایک کے ہاتھ میں چاب بھی پکڑائی جنت کی وہ محمد رسول اللہ ہے ایک کے لیے جنت کو مزین کیا اور آپ کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا یہ بھی اللہ کی ذات نے اعلان فرما دیا اللہ سے جننے کا ایک ہی راستہ ہے چاہے کوئی بھی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آجائے ان کے طریقوں پہ آجائے ان کے راستوں پہ آجائے ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں توبہ اللہ کو بہت پسند ہے اور توبہ کرنے والا بھی بہت پسند ہے اگر آپ کو بھی کسی سے کوئی شکایت ہے کسی سے کوئی قلعہ ہے تو آپ بھی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ لیں تو آج کا جو وظیفہ جو عمل ہے وہ استقفار کا ہے تو میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم چالتے پھرتے کسرت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر بار سے زائد استقفار کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے تو ہم اس کو صبح اول آخر دروشی و لازمی پڑھ لیجئے یہ توبہ استقفار کا پاک عمل ہے تو اس کے لئے اپنے لباز جو ہے وہ ساتھ ستریز رکھیے گا جب آپ نے یہ پڑھنا ہوا پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھئے گا اس کے بعد آپ نے بعض از نماز فجر اور بعض از نماز عشاء آپ اس کو تسبیح آپ اس کی ایک ایک تسبیح کر لیجئے صبح شام آپ نے ایک ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں معافی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو بھی کام ہوگا جو بھی مسئلہ مشکل پریشانی ہوگی وہ بھی اللہ کی ذات اس میں ہماری مدد کرے گی کیونکہ جب ہماری دوست یہ اللہ سے ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی حاج جو ہے ہمارے لیے مشکل پریشانی ہمارے لیے مشکل پریشانی نہیں رہے گی اگر کسی کا کوئی بندہ کوئی بہت بڑا افسر دوست ہوتا ہے تو وہ اسے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے جو بھی اس کی طاقت میں ہو تو اللہ کی طاقت جو ہے وہ وحد و لا شریک ہے اس کی طاقت اس کا علم ہر جگہ پہ ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کوئی بھی چیز ہمارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے میرے اللہ کے لیے نہیں اگر کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو یہ دیکھیں کہ میرے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اس زمین میں ہے یہاں پہ ہے وہ ہر چیز سے بڑا ہے تو ہم اپنے اللہ سے ہی اپنی کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی کوئی بھی حاجت پوری کریں گے اور استقفار کے ذریعے ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے اول آخر دروشی سات مرتبہ گیارہ مرتبہ اور خوشبو کا استعمال لازمی کر لیجئے گا خوشبو کا استعمال کرنا میرے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ آپ جس جگہ پہ مرضی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے وقت ضرور فجر کے بعد اور نمازشہ کے بعد ایک کر لیجئے گا اور جگہ کی کوئی پبندی نہیں ہے جہاں مرضی جس جگہ پہ مرضی آپ بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ یہ پڑھتے ہو تو نیت آپ کی یہ ہو کہ میں اپنے اللہ سے استغفار کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کرے اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکاروں میں تمہاری سنتا ہوں وہ آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا اور آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو بھی دور کرے گا اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہماری بھی موت آئے ہمارے لئے بھی ایسے ہی بینل لگا ہوا ہو کہ اللہ نے ہم کو معاف کر دیا آمین آمین چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ اس کو لائک سبسکرائب اور شیئرز روح کیجئے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی استغفار پڑے گا اس کا سواب اور اس کا جراب اور مجھے دنیا میں آخرت میں دونوں جگہوں پر ملے گا ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ میرے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا کروں گا اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ